بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم پیلویجن نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا حوث فیروس خان ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے منحاج گویل فیر فاؤنڈیشن کے جپٹی ڈیریکٹر جناب اشتیار حانیب مغل صاحب اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہمارے مہمانے حیدر علی صاحب نے جو کی منحاج گویل فیر فاؤنڈیشن گزر کے نمائندے کے طور پر کام کرتے ہیں ساتھ دوسری جو ہمارے سیڈوں میں تشریف لائے تو سر سب سے پہلے لکھ سنورا سوال یہ ہوگا ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کا قیام کپ عمل میں ہے اور اس دارے کے عمل میں لانے کے مقاسد کیا نائنٹی ایٹی نائن کے اندر جنر اس کو سٹارٹ کیا گیا اور اس کے پاندر ہے وہ ڈاکٹر وماطا گھرکا دی اور انہوں نے پاکستانی عوام اور خصوصاً وہ تفقات جو پیسے ہوئے طبقات کے علاقے ہیں ان کی خدمت اور ان کی بہتری کے لیے جو نے اس میں کام کرنے کے لیے جس کو قائم کیا ہے اور جس کے تحت ہمارے میں سلسل یہ کام جانبا چاہیے گی صحیح تو سب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صرف قدرتی افات میں کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ روم کی بارت کے لیے اس طرح کی کوئی اٹلوجی کرتے ہیں میسی کا مانا جو ابجیکٹیو ہے وہ ایڈوکیشن کے اوپر ہے اور جس کے تحت جانبا ہم پاکستان برک کے اندر ہمارے بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس میں ساڑھے چھ سو سکولز ہیں جس کے اندر جانبا لوگوں کو جانبا سستی ایڈوکیشن بھی پروائید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیزرلنگ ہوتے ہیں اور جو فرید ایڈوکیشن جانبا وہ پروائید کرتے ہیں جو ایک منہار سکول سسٹم کے تحت اور اس میں تابون منادر فرمیشن کا جاری لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کا نام اگوش رکھا گیا ہے وہاں پر یہ تین بچے جو اینا وہ پروش باتے ہیں اور انہیں کبھی بھی جو اینا وہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ پر جو اینا وہ باپ کا سایہ نہیں ہے ان پر ایسی ایڈوکیشن دی جاتی ہے جو کسی بھی اچھے گھرانے کے اندر ایڈوکیشن دی جاتی ہے اور ایسا رین چین دیا جاتا ہے جو کسی بھی اچھے گھرانے کے اندر دیا جاتا ہے سر یہ جو سیٹرلو بتا رہے ہیں تعلیمی حوالے سے اس کے نام جو ایتیم بچوں کے لیے آپ اگوش بتا رہے ہیں یہ پاکستان کے بہت کون سی لکومی ہے لیکن یہ پاکستان کے دیگر باکی تمام صوبہ جاہر کے اندر یہ اطارے کائم ہے اور مرکز ہمارا چکے لگاور کے اندر ہے وہاں پر اگوش کا دار ہے اس پر کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر ہے گوش کا دارہ کان کر رہے ہیں سیالکورد میں کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپی جو ہم نے نوجی لمتے میں اس کو سٹارٹ کیا ہے حیدرین صاحب آپ سے بھی میرا ایی سوال ہوگا آپ بھی اس دارے سے منصریک ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس دارے کی قرقی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کافیر سے سے آپ میدان عمل میں رہوں کی خدمت کر رہے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پرائیم ٹیلیویجن کا شکریہ اور فیروس بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اموردنا چیز کو دوسری بار اپنے سٹوڈی میں بولا کے میں نے اوصلہ بزائی اور کچھ پوچھنا زحمت کیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاریہ سلاب میں سات اگس پہ جو بوبر میں آئی تھی ایک قیامت خیز منظر تھا اور بہت ساری جو ہے نا سلاب کے وجہ سے ہماری قیمتی جانوں کا بوبر میں ضائع ہوا شیر قلعہ میں ہوا پورا ہمارا غزر پورے گلگت بدستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا غزر سب سے زیادہ متاثر ہی لوگوں کی زمینے مکانات گئے ہیں تو ہم نے اپنے حیثیت کی مطابق جو شروع میں بوبر میں کرنے تھے میرے صاحب جو میرے پرزاکار میرے دوستی یوت جن میں راج عرفان صاحب بائی صداقہ دلی صاحب سلطان شامی صاحب ریاض صاحب شمس کریم صاحب ہم اپنے بساق کے مطابق جو خدمت بوبر میں عادت تھا ہم نے کیا اس سے ہٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ علاقہ بے بڑھ ہے یہاں پہ کوئی اتنا لینڈلٹ بندہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب سے کسی کی مدد کر سکے تو پھر جب یہ حالات دیکھ کے ہمیں ایسا لگے کہ بھائی ہم بھی مختلف انجوں کے ساتھ رابطہ کریں تو منحاش دوہزار بارہ میں میں منحاش میں جاتا تھا ہم کے ساتھ میرے ایک اچھی تعلق تھی منحاش اور قرآن کے ساتھ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم گلگت گئے گلگت میں ہمارے احساس فاؤنڈیشن دینیچر لاؤر کے ہمارے دوست ہیں زراب بھائی ان سے رابطے کیا کیا یہ ہمارا غزر بہت زیادہ متاثر ہے آپ غزر میں بھی کچھ سپورٹ کریں تو یہ فرس ٹیٹ پر اسٹامون والی حساب ہیں کپلے اور خیمے اور راشن کی زورت تھی تو فرس ٹیٹ مدد تقریباً غزر میں الحمدللہ ہو بھی گئی ہے اور آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ہمارے غزر کے لوگ پر امن اور بیس فول لوگ ہیں اب تک بھی لوگوں نے مکانات جن کے گئے اپنے گھروں میں ان کو پناہ دی تنظیم یہاں پہ آئے ان لوگوں نے یہاں پہ متاثرین میں نختی پندرہ 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 کسی نے پہچیس پہچیس ہزار اور اس کے راہ اندے بازار میں اپنی پسات پر میڈیکل قیم لگایا تھا جس کی سربراہی معاف فرمان صاحب ہے بازار کمیٹی کی صدر جعفر صاحب اور مختلف لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے وہاں پہ ہمیں ساڑھے پائن لگتے ہیں چندہ ہوا تھا الحمدللہ تو وہ پھر معاف فرمان اور اپنا جعفر صدر اور بازار کمیٹی کے ذریعے یعنی امان صدر یاسین تک بور اشانوں نے پہنچایا امید پہنچایا مومین آباد پہنچایا درمندر میں فوت پیکچ جئے اس کے علاوہ احساس و دی نیچر لوگ والے آئے ان لوگوں نے مختلف جبوں میں میڈیکل قیم کی جہاں جہاں زولت بڑی تو اس میڈیکل قیم میں ہمیں صداقت بھائی اکیاس ہمیں صداقت بھائی اکیاس ہمیں ڈاکٹر پروائیڈ کر رہے تھے میڈیکل قیم کے جو دوائیوں کے اخراجات وہ احساس فونڈیشن کی نیچر والے اٹھا رہے تھے اس کے بعد حالیت دنوں میں منحاج ویل فر فونڈیشن کا یہ تیسرا ہے اس سے پہلے امسیم والے کوئی چھے سو پوڈ پیکچ جئے جیسے ان لوگوں نے دیر سو پوڈ پیکچ جیاسین اور اندر مومین آباد میں تخصیم کیا تھا پھر زرار بھائی کے نگرانی بھی کوئی پیکچ جائے تھے منحاج ویل فر فونڈیشن کی طرح سے پچیس فوڈ پیکچ جو ان لوگوں نے اندر مومین آباد میں تخصیم کیا تھا تیسری تفاہ جب یہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا میں نے محترم سان عوال خان صاحب اشتیحاق صاحب میں مشکول ہوں یہ لوگ گاکوچ میں ہیں گاکوچ میں ہم نے بوگو کی متاثریم کو کلایا تھے وہاں جو ہمارے بائیوں کے جو فوڈگی ہوئے تھے انسانہ صاحب نے اشتیحاق صاحب نے ان لوگوں نے پاتہ خانی بھی کی اور متاثرین میں فوڈ پیکچ کے ساتھ جن کے اوٹھے ان میں پیسے بھی تقسیم کیا اس کے لئے وہاں پہ کچھ بیعوت ہے ان دعاوں بھی ان لوگوں نے دس دس ہزار نقدی پیسے تقسیم کیے تو یہ ایسا ہے کہ الحمدللہ سات اگست کے بعد ہم اپنے بسات کی مطابق کام کر رہے ہیں اور آگے بھی میرا ان سے یہی مطالعہ ہے کہ یہ فرسٹر تو ہو چکی ہے اب ہم مزید وہوں کو بیکاری نہ بنایا ٹھیک ہے اب مستقل بنادوں میں منحاج ورفر فانڈیشن سے میں ریکرس کرتا ہوں کہ ہاں ہمارے لئے ہلپ کے بڑے مسائل ہیں ایڈوکیشن کے بڑے مسائل ہیں ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ زیادہ غربت ہون کے وقت ہمارے بچے ہمارے ان بچوں کو منحاج ورفر فانڈیشن کے طرف سے ہمارے بچے پڑھ کے اب مستقل بلوشن کر سکے سر اید میں بڑے لیویل پر کام کر رہے ہیں تو اندالی کام کوشش اندالی کام کوشش اندالی کام کو یقینی بنانے کے لیے آپ کیا اس طرح کی دوان ہو رہے ہیں ہمارے جتنے بھی پچے زیادہ ہمارے کام کے لیے ہمیں باپر لی جنم و کمیوٹیز بناتے ہیں اور اس کا نیٹ ورک بہت بسیئ ہے کیونکہ ہمارے پہلے سے بڑے نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے جہاں بھی ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے جیسے ابھی ادر بھئی نے بتایا کہ 2012 سے ان کا تعلق جنوب آج کے ساتھ آئے اب ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے منا ادل فونڈیشن کو یہاں کے کام کرنے کے لیے ہمیں کسی شخص کو ڈھوڑنے کے لیے افرٹ نہیں کرنی پڑی بلکہ اور ڈاکٹر تانو کاردی صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے وہ اتنی فیموس ہے جہاں بھی ہم جانے پہ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تنزیمی چینل کسی وجہ سے وہاں نہیں بھی ہوتا ہے تو وہاں پر ان سے محبت کرنے والے اور تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور چونکہ ان کا ہمیشہ سے جو میسیج ہے وہ پیس فول ہے اس وجہ سے جو جنوب کو رسپیکٹ پی دگا سے دیکھتے ہیں اور ان کی پرسنیلٹی کی وجہ سے جو رکھنے پرسنیلٹی کی وجہ سے سر اس سے کبھر یویر ساں کے جو رکھنے پرسنیلٹی کیا ہے غزر کے علاوہ غزر کے علاوہ غزر کے علاوہ اندر ہم نے اس کے لئے کام کیا ہے اس کے علاوہ ہنزا کی طرف ہمارا کام ہوئا ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ ہم کامی نہیں ہیں یہاں کے لئے تو اس لئے کہ ہمارے دوست جہاں تک ہمیں پنچاب باتے ہیں تو کچھ لوگوں پہ ہم سمان بیجتے ہیں ہمارا تو یہ دوسرا چکر ہے لیکن یہ ہماری تینے جو نے اس سے پہلے سے پچھلے پانچ ماہ سے کر رہی ہیں اس سے پہلے مردہ ہمارے الفان یوسف صاحب اور بیگل صاحب ہی جو ہیں وہ پہلے کر رہے ہیں تو یہاں ہماری تینے پہلے سے ہی کام کر رہی ہیں جنہوں نے اگر پہ جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سار سے لے کے کوئی سار سے لے کے سارے کام کو جاری لکھے لیں سلام علاوہ آپ کی بہتر میں کس طرح کی ایشیاں یہاں پہ بے در مدر ہمارے گاؤں میں وہاں کی بات کر رہے ہیں بہت سارے لکھوں میں بلکل بیگا ہو چکے ہیں لوگوں کو کوئی شرک مفرانوں کرنے کا بھی کچھ یا رہا ہے اس پہ جو نمو ہم نے پچھتی دفعہ بھی ان دوستوں سے کہتا ہے کہ اس کی فیزی بیٹیز جو نمو اب لانے شروع کریں جیسے یہ لوگوں نے اس کی فیزی بیٹی لے تو انشاءاللہ پاکستان اور پاکستان سے پاکستان سے پاہل ہمارے ڈولنرز اور ان ستکرینی پر جنمان لوگوں طریق میں ملتے ہیں دیل کو کھول کے لیات دے تاکہ ہم زیادہ سے جیسے اللہ ملتے ہیں ایڈر ماں یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جیسے نینہرنل پر کولیشن ان کا ایک بازتتا تو ایک سیٹ اپ ہونے کی ضرورت ہے یہاں پہ تو ہم ہمیشہ سے اس طرح کے آپ کو دیتی آپ کی ذات میں آتے ہیں اور وہ دور دارا سریر لوگ اندازی سامان لے کے یہاں آتے ہیں پھر یہاں سروے کے ایک شیوز ہو تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح کی داروں کا سیٹاپ کی صد تک زوری ہمارے لیے ہیں بلکل محترم فیروز بھائی آپ بلکل صحیح کیا رہے ہیں یہ تو ایک ہنگامی بنیادوں پر حرب ہی کر رہا ہے ہر دردمند انسان کو جو سے ہو نہ ہو میڈیا والا جیسے آپ لوگوں کے درد قابل تحسین غزر کے ہمارے میڈیا کا ماشا اللہ بہت اچھا رول رہا ہے اور ان لوگوں نے اترہ ان کا رول اچھا رہا ہے کہ وزیراعظام شہباز شریف خود جو ہے ابوبرا کے دورہ کرتا ہے تو یہ آپ میڈیا کا جو ہے ایک مصبیت چہرہ ہے شکر الحمدللہ ہمارے غزر کی میڈیا کام شکر بزار ہے کہ وہ بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں میں بھی مینہاش فول ویلیفر فانڈیشن سمیت احساس فانڈیشن نے چھے ان کو یہ چیز برور کرا رہا ہوں کہ یہ تو فرسٹڈ ہو گئی ہے اب ان لوگوں کا روزگار خراب ہوا ہے جیسے بھوبر میں ایک ستارے دکانے گئے ہیں گر بھینک گیا ہے اس کا گر گیا ہے اب اس ماندے کا روزگار ختم ہو گیا اس کا ایک بیٹا تو وہ بیچارہ سوڈیا چلا گیا اب گر میں وہ بیچارہ بورا حالت میں اس طرح جن جن کے روزگار متاثر ہیں کوئی بیوہ ہو گئے ان کو مستقل بنیادوں پر اتنے فرنڈنگ ہو کہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لئے ادھارہ کچھ کریں اس حوالے سے میں نے مینہاش فول ویلیفر فانڈیشن سے میرے ریکوست بھی ہے کہ بھائی یہاں سکل بیس پر کوئی ادھارہ بنایا جائے جہاں بچوں کو سلائی کرائے سکھائے جائے بیوہ خواتین کو کوئی انرمند کو انجسٹریز کی طرف لاکھے انرمند آپ کے پروں پر کھڑا کرنے کے لئے بھی یہ لوگ کچھ کریں اور اس سے ہٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں غورت مہر کے ایشوز یہاں جن علاقہ ہمارے کوئی تریاسی گاؤں انتظر کے آپ کو پتا ہے بعض جگہیں مہر کی ایشوز ہیں وہاں پہ کوئی چھوٹی ڈیسپنسیری یہ لوگ قائم کرے تاکہ خریبوں کو برواقت عدویات مل سکھائے اور دوسری ان کا سکول کا جو سسٹم ہے وہ پورے پاکستان میں کیلت میں لوگوں نے بنایا تھا تو وہ ہمارے محبوب سب چلا رہتا ہے وہ انیچے کے ڈائریکٹر بڑھنے ہیں آپ جانتے ہوں گے تو میں ان سے یہی روکرس کر رہا ہوں کہ ہاں ان کے سکول اور ہلتھ اور خصوصا ہمارے بچے یہاں پڑھنا چاہتے ہیں غربت کے اوشیروں پر سپوڑھنے ہی کر سکتے ہیں مستقیق بنائدوں پر ادارے کی طرف سے ان کو کوئی فرنڈنگ ہو اور ان بچوں کی ایسی ذہن سازی ہو کہ آپ مستقیق میں کسی پوست پر پہنچ کے آگے دو غریب بچوں کو آپ پڑھا سکوں ایک اس کے لئے میں نے تو اپنے تھرو یہاں پہ الحمدللہ یوت کے ساتھ میں نے رابطے کی ہے اور یہاں کی یوت کی دونوں کمیٹی الحمدللہ اچھی طرح کے زمین سپورٹ کر رہے ہیں اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ہر ظلے سے ہر گاؤں سے یوت آئیکن کو اپنے ساتھ لینا اور اپنے اناکے کے لئے غزر کے لئے بلا تفریق رنگ نصب ہم کچھ اچھا کریں مستقیق صاحب اینفیوجر کوئی دائلہ ہے یہاں بلوستانی نے انہاج بلکر فانبیشن کا کوئی سیٹپ بنانے کا اینفیوجر آپ نے موجود پر رہے ہیں ابھی ہماری شیست ہوئی ہے ایدر بھائی اونکی پوڑی ٹیم کے ساتھ میں نے یہی کہ آپ پرپوزر جوہاں یہاں پر پرپوزر بنا کے میرے بیدے ہیں ان پرپوزر پر کے ساتھ ساتھ آپ فیزیبیلٹی بنائیں اس کی تاکہ ہم اس سے جنا پر اپر لی دیں کے اپنے دین کے اندام سے دسکس کریں جیسے مارک پورے پاکستان کے اندر اجتماعی شاہدیوں کے ہی برد چاہتے ہیں اسی طرح سے اجتماعی شاہدیوں کے لئے ہم جیسے میں نے پہلے ارسکی کرنمائی روش میں جناپنے پرچوں کو لگتے ہیں اور انہیں بلکل گر سے بھی زیادہ اچھا مول دینے کی پرشوش کرتے ہیں اسی طرح سے اجوکیشن کے اندر ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں بیٹی ہیں اب بیٹے پڑھتے ہیں ہمارے بیٹی ہیں بیٹی ہیں بھی کسرت کے ساتھ ہمارے پاس جانبوں پڑھ رہی ہیں اور انہیں بھی اجوکیشن کے خواتین کو بھی ہمارے مواقع برابر کے جانبوں میں ملے سر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دیگر ٹیپ ٹیز ہیں ویلکر کے حوالے سے وہ مسلسل جاری رہتی ہیں لوگوں کو پورٹ پیکجن دیتے رہتے ہیں پکے ہوئے کھانے بھی لوگوں کو جناب پکے ہوئے کچھ ایسے ہیں جہاں بارہ کچھ ایسے بیزرونگ ہیں اور وہ ماؤر لوگ ہیں جو کہ کچھ سے چل کے اپنی اپنا بھی نہیں کر سکتے وہ کسی جگہ سے کھانا ہوتل سے ہی لے سکیں اور کمائے میں وہ کیسے ان لوگوں تک ہم پکے ہوئے کھانے تکار پہنچانے کا بھی احتمام کرتے ہیں اب بہت ساری چیزیں ہیں یہ سب کے سب اون دونرز کی جو کہ باہر کی ممالک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سب کا تاغور اور ان کا اعتماد ہے میں آدھر کے فونڈیشن کے اوپر کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے چلتے ہیں اور ہم اپنی جو خدمات اور سبیسی جو ہے وہ بلار اور نسل اور مذہب جو ہے وہ لوگوں کا پہنچانے کے لیے افرق کر رہے ہیں اور پہنچنے ہیں جو چھو کریں سپی ملکانہ کریں میں بھی بھی بیٹھے ہیں اس کا اوقات شکریہ تمام کریں ہمارا ڈاقیر کو آپ کی اس طرح کی چیزیں فیروس ساب بھولا ہے وہ پایم ٹی وی کو پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے تو میرا ایک مینے میں درے سے دفعہ آنا ہی۔ جیزر اور دیگر سے محمد کر درہ سے ہمارے میں رہے ہیں بلکل آپ دونوں کو بہت شکریہ آپ نے محمد دیا سب بہت شکریہ ہمارے پوروم کواه چاہتا ہے اپنے مردان کیوں کہ ان کو دیتے ہی ایرد آلانس